اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار گرکڑشو تو فائنلی جناب پی سی بی چیئرمین موسن نکوی اب خود میدان میں آگئے ہیں حالانکہ ان کی اپنی جو جوب ہے وہ ڈاما ڈول ہے کہ بندے خوش نہیں ہیں ان کی کام سے بھی لیکن موسن نکوی صاحب نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پلیس کو پر تگڑا ایکشن لیا جائے گا اور اس کے لئے محمد عامر نے اپنی ریٹائرمنٹ کی مطالق بڑا زبر دس قسم کا فینسلہ کیا ہے محمد عامر کیا اراد رکھتے ہیں فیوچر پلانز کو لے کر یہ سب کچھ آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے بردنا پاکستان کی ٹیم سب کو بتا ہے گھار واپس آ رہی ہے اور پاکستان ٹیم کی جو بارڈی کپ کے اندر پرفارمس رہی ہے سب کو بتا ہے اگر اس دن ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اماد عسی محمد عامر کا کمبیک اچھا نہیں ہو پایا پاکستان ٹیم کے لیے ریسپونسی باتو جی دو بندے ہیں اگر اماد اس دن بھارت کے خلاف ٹوئنٹی تھری بالز کے پر پندرہ رانز نہ بناتے اس سے زیادہ بناتے یعنی کہ پندرہ کو پر تیس بناتے تو پاکستان جیت جاتا چھ رانز پاکستان چھ رانز سے پاکستان کو شکست نہ ہوتی اس کے لیے محمد عامر اس دن اگیسٹ یو ایسے سوپر اور میں ستارہ رانز کنسیڈر نہ کرتے تو پاکستان جیت جاتا اس کے علاوہ اگر ہارس رہوف یعنی کہ سوپر اور تک گیم کو جانی نہ دیتا اگر تین بولوں کو پر وہ بارہ رانز ڈیفینڈ کر دیتے تو پاکستان آج سوپر ایڈ میں تا جو ریلٹی ہے وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اماد وسیم افتخار شاداب عامر اور ہارس رہوف یعنی کہ یہ سارے انوال بھی ہیں انوال ہے رزوان بھی ہے آزم بھی ہے یعنی کہ اوہرال دیکھے تو پوری ٹیم ہی ہے یعنی کہ پوری ٹیم نے ستیہ ناز کیا پاکستان ٹیم کی جو ریلٹی ہے وہ یہ ہے علاقہ انڈویجیل کو پر آپ یہ نہیں اس وقت ہو یعنی کہ دھول پیٹ سکتے کہ سارا قصور اس بندے کا ہے برہ جناب محسن نکوی نے کہا کہ شاید آپ وہ وقت آگے کہ تگڑی ڈیسیزن لیے جائیں تو کچھ پلیئرز کو مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے گا یعنی کہ ان کو ہو سکتا ہے آخری میچ ہو گئے جو سیفت خار احمد ہیں عظم خان ہے سائم اجیب کو بہت زیادہ ٹرائی کیا گیا لیکن کچھ کر نہیں پائے عثمان خان کو ہو سکتا ہے آگے بھائی چانسز دیے جائیں اس کے علاقہ اگر سپیشلی دیکھا جائے تو محسن نکوی نے جو کام کیا سابقے سامنے عامر کو لے کر آئے اماد کو لے کر آئے لیکن شاید اس طریقے سے پاکستان کی قسمت نہیں چیمپنی کے پاکستان سوپریٹ میں کال اف آئی نہیں کر پایا اس کے علاقہ محمد عامر جو ہے وہ بلکل یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلنے کا کہنا ہے کہ میں پاکستان کو فی الحال اویلی بل ہوگر پی سی بی جب تک مجھے کھلاتا رہے گا میں کھیلتا رہوں گا میرے پلان میں تو چیمپنس ٹروفی بھی ہے محمد عامر پچاس سو ور کی کرکٹ بھی کھیلنا چاہتا ہے اب جہاں پہ آپ کو کلیئر کرتا جاؤں تو محمد عامر نے جو لیٹسٹ انٹرویو دی ہے جو ان کی سٹیٹمیٹ آئی ہے کہ میں جناب ابھی پاکستان کے لیے کھیلنے چاہتا تو پی سی بی جب تک جانے کہ سمجھے گا کہ ہم محمد عامر کھیلنے کے لائک ہے تو میں کھیلتا رہوں گا جب پی سی بی ہاتھ کھین چلے گا تو میں ریٹائرمنٹ اس وقت پھیر ہو یعنی کہ دوبارہ ناؤنس کر دوں گا تو محمد عامر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں محمد عامر دو آزار چھ بیس کے ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی کھیلیں اور دو آزار پچیس کی چیمپئنس ٹروفی بھی کھیلیں تو محمد عامر نے یہ اب کانفرم کیا ہے لیٹسی محمد عامر یعنی کہ اس وقت تک فٹنس مینٹین کر پاتے ہیں ان کی پرفارمس کس طرح کی رہتی ہے یہ وقت بتائے گا لیکن جو پی سی بی چیرمن ہے موسن نگویو پلیئرز کی پرفارمس ہے بلکل خوش نہیں ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا